مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے اس وقت انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے کیا اس سے ساری باتیں یاد رہتی ہیں ایسی تمام سوال اکثر ہمارے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے ہم کیا انبھاو کرتے ہیں اس کی ابھی تک سیٹک جانکاری نہیں مل پائی ہے حالانکہ اس مسئلے پر کئی ویگیانک نے الگ الگ شود کیے ہیں کسی کے انسان نتیوں کے ٹھیک 30 سیکنڈ پہلے انسان اپنی پرانی یادوں میں چلا جاتا ہے وہی کچھ کے مطابق مستش خود کو ریکٹیویٹ کرنے لگتا ہے تو کیا ہے مرنے سے پہلے دماغ کی یہ گتھی آئیے جانتے ہیں پہلا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے دماغ جس طرح ہم جم لینے کے بعد وکست ہوتے ہیں اسی طرح مرتے سمیں ہماری شریر کی اس پرکریا پر بھی رام لگتا ہے مرنے سے 30 سیکنڈ پہلے ہمارا شریر کے ایک ایک انگلی شکری ہونے لگتے ہیں سب سے پہلے سب سے آخری میں ہمارے کان یعنی چھننی کی شمتہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا فلیش بیکٹ میں جاتا ہے دماغ شریر کے شٹ ڈاؤن ہونے سے پہلے بیکٹی کو اپنی ہر وہ چیز آدھاتی ہے جو اس کے لئے خاص ہوتی ہے اسے اپنے بچپن بتائے ہوئے لمحے سے لے کے پہلی نوکلی تک ملنے تک ہر بات یاد رہتی ہے کئی بار ان لمحوں کو یاد کر ویکٹی بھاوک بھی ہو جاتا ہے اس دوران اسے اپنے کیوئے خراب کام بھی کئی پشتا ہوتا ہے تیسرا جانے لگتی ہے یاداش فلیش بیکٹ کے بعد دیر دیر انسان کا شریر نشکی ہو لگتا ہے ویکٹی کی ساری یادیں دونے لگ جاتی ہے اسے جو کچھ بھی یاد تو وہ سب بھون لگتا ہے اسے نہ تو کوئی سگا سمبل دی یاد رہتا ہے نہ ہی کوئی اپنا بس وہ کھالی ایک کمپیٹر کی طرح ہوتا ہے جیسے کچھ بھی بھرا ہی نہ گیا ہو چوتھا بولنے میں ہو جاتے ہیں اسمرت جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو اس کی اندرہ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہے ڈیکٹیویشن کی اس پرکرے میں ویکٹی کی آنکھوں کی روشنی دیر دیر چائن لگتی ہے وہ اپنے آس پاس کی لوگوں کو نہیں دیکھ پاتا اس کے علاوہ ان کے بولنے کی شکتی بھی چلی جاتی ہے بیچا کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے اسی کاران ویکٹی مرنے کے احساس کو بھی کسی سے نہیں بتا پاتا ہے پانچ بار کوئی بھی احساس نہ ہونا مرنے سے پہلے شدیر میں کوئی سمیتہ بھی نہیں رہ جاتی ہے اس وقت ویکٹی کو دکھ درد خوشی ان سب پر کوئی گیان نہیں رہتا ہے وہ صرف ایک شیتھل شدیر کی طرح رہتا ہے اس وقت دماغ کی تندری کا تندر کام نہیں کرتی ہے چھٹا لگتا ہے ڈر کئی لوگوں کو مرتے سمیتہ در کا بھی احساس ہوتا ہے بیگیانی کوئی انسان دماغ پرانے چیزوں کو بھول کر بلکل فلبلیک ہو جاتا ہے وہ آنے والا سمیتہ سے جڑنے والا ہوتا ہے تب ہی اس کے مستشک میں رسائنک پلیاں ہوتی ہیں جو بھائی کا انبھو کراتی ہیں ادھیاتمی دستی سے دیکھے تو ڈر لگنے کا کارن بیگتی کو پرماتما کے ساکشہ درشن سے ہوتے ہیں اس وقت انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے ساتھوہ شریر سے نکلنے لگتی ہے آتما ادھیاتک دستی کون سے آتما کا بہت مہتب ہوتا ہے اس تھیوری کے انکسار بیگتی کے موت کے ترنت بعد اس کے آتما پرانا شریر چھوڑ دیتی ہے اس سمیہ بیگتی کو سیدھے پرماتما سے جوننے کا احساس ہوتا ہے کئی لوگوں نے اس دلتے کو صحیح بھی مانا ہے